دوستو اس ویڈیو میں فیوچر ریٹیل کے لیے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو دو ریکویسٹ رہے گی پہلے ریکویسٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ اند دیکھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے دوستو دوستو اس کے سٹوک پرائس آج ہم دیکھیں تو 50.10 پر اوپن ہو 49.30 کا لوگنایا اور 50.60 کا ہائی 12,51,852 ٹوٹال وولیم ہے مارکٹ کیا پہ دوستو 2719 کرو روپے فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کو لے کر کے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے آئیے میں آپ سے اس کو ڈسکس کرتا ہوں دوستو کائش اس ٹرائپ فیوچر گروپ جو ہے کوشش کر رہا ہے بیچارہ کسی طریقے سے کہ ریلائنس انڈرسٹریز لیمیٹیڈ کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جائے تاکہ جو کریٹیٹرز ہیں ان کو پے کر سکے ان کا کرجہ جو اس کمپنی کے اوپر بڑھ رہا ہے وہ پے کیا جا سکے فیوچر ریٹیل فیوچر گروپ ہر حال میں نہیں چاہتا ہے کہ اس کا کرجہ بڑھے وہ پاسیبل کولپس کی سیچویشن سے بچانا چاہتا ہے اپنے پورے ریٹیل چین مارکٹ کو بگ بازار جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کائش کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا نے ابھی ریسنٹلی فیوچر کوپن کے اندر 49% سٹیک بائی کیا تھا امیزور نے اس کو لے کر کہ اپروول جو دیا گیا تھا 2019 کے آگسٹ مہینے میں اس کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے اس کو سسپنڈ کر دیا ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ سیریس جانچ چل رہی ہے یہ بات تو آپ کو پتا ہے لیکن دوستو آپ کو ایک خبر اور پتا ہونا چاہیے جو بینکس کی طرف سے یعنی جو فیوچر ریٹیل کے لینڈرز ہیں ان کی طرف سے نکل کے آ رہی ہے دوستو ایک خبر یہ ہے کہ جو لینڈرز ہیں وہ بات چیت میں لگے ہوئے ہیں پریلمینری سیچویشن ہے حالانکہ ابھی یہ فائنل کچھ ڈیسیزن نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بات چیت میں لگے ہوئے ہیں کہ فیوچر گروپ کے کچھ نون کور ایسیٹس کو بیچا جائے یا نہ بیچا جائے اس کے اوپر ڈسکشن چلنا ہے دوستو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو لینڈرز ہیں لینڈرز تو فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ آر ان انیشیل ٹاکس اور ویدر دیشوڈ ٹیک مور ایکٹیو رول تو افلوڈ سم آف دی گروپ نون کور ایسیٹس دوستو یہاں پہ لون جو ہے فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کو جو ان لوگوں نے دیا ہے اس کو پی کرنے کی سپٹمبر کے مہینے میں اس سے پہلے تھی لیکن اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا اور اگر آپ دیکھیں تو سکس تاؤزن ٹو ہنڈرڈ سیوینٹی ایٹ کروڑ روپے کا ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو یہاں پہ فیوچر ریٹیل اون کرتا ہے یعنی یہ اتنا ڈیٹھ ہے جو اس کو پی کرنا ہے بینکس کو ٹوٹل اگر ہم اگریگیٹیڈ اماؤنٹ میں دیکھیں تو فیوچر گروپ 3 بلین ڈالر یعنی 3 ملٹیپلائیڈ بائی 7500 کریں گے جو بھی اماؤنٹ روپے میں آئے گا کنورٹ ہو کر کے آپ دیکھ لیجئے گا تو 3 بلین ڈالر کا ٹوٹل لون جو ہے فیوچر گروپ کے اوپر پڑا ہوا ہے اگریگیٹیڈ بیسیس پہ اور جو موریٹوریم ہے لون ریپیمنٹ کرنے کا وہ 30 سپٹمبر کو انڈ ہو گیا تھا اور کمپنی اگر آپ یہاں دیکھیں لکھا ہے کہ اگر دسمبر کے مہینے کے آخری سمیں تک جو کی آلماسٹ دو چیز دن میں ختم ہی ہونے والا ہے دسمبر انڈی تو چل رہا ہے تو دسمبر انڈ تک ہر حال میں کسی طریقے سے کمپنی اگر نہیں پیمنٹ کر پاتی ہے تو ایک جینوری کو یہ ڈیفولٹر کے روپ میں ٹرم کیا جائے گا رائٹ اور یہ نون پرفارمنگ ایسٹس کے روپ میں دیکھا جائے گا لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایون ایف دی کمپنی ڈیفولٹس آن ریپیمنٹس دس منت بینکس وڈ ہیب نائنٹی ڈیز بیفور لون ٹرنس نون پرفارمنگ یعنی بینکس کو نائنٹی ڈیز بینکس جو ہیں آپ کو اور ٹائم دیتے ہیں اگر آپ کی آج ڈیڈ لائن کمپلیٹ ہوتی ہے تو آج سے نائنٹی ڈیز آپ کو اور ٹائم ہوتا ہے اور ان نائنٹی ڈیز میں اگر آپ نہیں پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ نپی اے ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے بینکس کے دوارا رائٹ تو بینکس اب یہاں پہ اسی چیز کو لے کر کے کافی سیریز باتچیت کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کیا نہیں کیا جائے کیونکہ کمپٹیشن کمیشن آف اینڈیا نے جو آرڈر پاس گیا ہے اس سے بینکس کو تھوڑی سی ہوپ کی کرد آشا کی کرد دکھائی دیتی ہے کیوں ہو سکتا ہے ریلائنس انڈرسٹری سی لیمیٹیڈ کے ساتھ اس ڈیل کو فائنلائز کیا جاسکے اس آرڈر کے ادھار پر یعنی سی 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 آئی نے جو آرڈر پاس کیا ہے سسپینشن والا اگر وہ اور زیادہ انٹینسی فائی ہوتا ہے تو فیوچر کوپن کے اندر جو اپرووال ملا تھا ایمیزون کو وہ ختم ہی ہو جائے گا تب تو پھر جڑ ہی ختم ہو گئی جگڑے کی جڑ ہی کٹ گئی تب تو پھر بات ہی ختم ہو جائی ناجرورت پڑے گی ہمیں سپریم کورٹ کی ناجرورت پڑے گی ہمیں سنگاپور انڈرٹریشن آرڈریشن سینٹر کی نا ڈیلی ہائی کورٹ نا ڈیلٹی پھر تو جڑ ہی ختم ہو گئی نا باقی دیکھیں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگا جو جو سیچویشن سائیں گی وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا اگر آپ لینڈرز پوچھیں گے تو یونین بینک آف انڈیا بینک آف انڈیا بینک آف انڈیا کو لے کر کے اور امید یہی رہے گی کہ جلدی سے جلدی کمپورٹیشن کمیشن آف انڈیا اپنا ریزلٹ پروڈیوز کر کے آثورٹیز کو سونپے اور تاکہ فل اینڈ فائنل ڈسیزن لیا جائے فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کو بچانے کے لیے ریلائنس کے ساتھ ڈیل کو ہونے دیا جائے میں تو یہی امید کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کی ہاپ فول رہی ہے پوسیبیلیٹی ہے ایسا نہیں ہے کی نہیں ہے and take care friend this is all in this video